السلام علیکم دوستوں انوکی سٹوریز کی نئے برسورت میں میں آپ سب دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو آخری شہر کی آخری قص سنانے جا رہا ہوں انڈیا کی سفر کے لیے ہمارا جہاز روانہ ہو گیا پورے چھ گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم آخر کار ممبائی ائرپورٹ پر لینڈ کر گئے ہوتل پہنچنے کے بعد رات بھر آرام کیا صبح ناشتہ سب نے ایک ساتھ کیا پھر ہوتل کے ہی گائیڈ دے کر ہم تھوڑا سا ممبائی دیکھنے کے لیے نکل گئے گھونتے گھونتے اچانک ایک لڑکی کو کچھ بات سوجی وہ یہ بات سوجی کہ یارکونا ممبائی کی ہانٹڈ جگہوں کو دیکھا جائے کی بیچے کی حقیقت کو جانا جائے کہ آخر کار یہ جگہ ہانٹڈ کیوں ہے اہلے تو کچھ لوگ اس بات پر راضی نہیں تھے پھر سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ سارا کے سارا خرشہ میں خود افورڈ کروں گی اس کام کے لیے اس لڑکی نے ممبائی سے ہی دو تین ٹیمرے نائٹ ویجن خرید دیے اور رات میں ہی اس سفر پر نکل پڑے ممبائی کی کئی جگہوں کو دیکھا پھر اس گائیڈ نے ان لوگوں کو بتائے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر دم ہو تو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ پر لے کے جانا چاہتا ہوں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا ہے یہ ایک فورسٹ کا ایریا ہے یعنی ایک چھوٹا سا جنگلات والا ایریا ہے جہاں حد سے زیادہ اثرات ہیں یہ بات سنی تھی تو سب کے اندر جوش امڑ آیا چنانچہ ایک رات کا ایرام کے بعد سب کے سب اس جگہ کے لیے دوانا ہوئے اس جگہ پر سب لوگ رات کے نو بجے تک پہنچ گئے تھوڑا آرام کیا پھر بارہ بجے گھومنا شروع کیا ان لوگوں نے دو دو کی ٹیم بنا لی تھی آہستہ آہستہ جنگل گھومنا شروع کیا ایک ٹیم بیلدار درخت کے پاس ویڈیو بناتے ہوئے گزر رہے تھے تو ان کو اچانک سے اس درخت کے اندر سے کسی نو مولود بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں کریم جا کے دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یک دم درخت دو اسو میں پھٹا اور دونوں لڑکا لڑکی اس کے اندر گر گئے ایک زوردار چیک کے ساتھ دوسری ٹیموں کے ساتھ اس سے زیادہ برا حال ہوا تیز آندھی اور طوفان ایک دم سے چلے لگے اور ان سب کو اس آندھی اور طوفان نے خائب کر دیا جیسے کوئی کسی کا وجود ہی نہ ہو گائیڈ بھی ان کے ساتھ تھا تو اس کے ساتھ بھی ان جیسے ہی برا حال ہوا آخر کار ان کی یہ سہر زندگی کے آخری سہر بن گئی پہرے دوستو اگر آپ کو یہ آخری سہر کی آخری کیس اچھی لگے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکی سٹوریز سیوریٹس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جزاکاللہ السلام علیکم